جہنگ نمسکار میرے سیر سیر نیو سواگت آپ سب کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کیٹمی میں دوستو آج کا ویڈیو اسپیسلی ایسے سیجیلی ریجلٹ دو ہزار چوبیس کو لے کر ہے کیونکہ آپ سب کافی سمیہ سے انتظار کر رہے ہیں اس ریجلٹ کا اور جو یہ ریجلٹ آنے والا تھا وہ آج سے ایک مہینے پہلے آنے والا تھا اگر آپ اس کی پچھلی سمیہودی کو دیکھیں تو پچھلی بار جس پرکار سے ریجلٹ آیا تھا یعنی پیپر س سماکت ہونے کے ایک مہینے بعد ہی ریجلٹ آ گیا تھا اس بار آپ انتظار کر رہے ہیں وہ سمیہ بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اب یہ ریجلٹ کب تک آئے گا ڈیلے ہونے کا مکھے کارن آپ سب کو بہت اچھے سے پتا سل گیا ہے چناؤ چناؤ کے کارن یہ ریجلٹ ڈیلے ہو گیا ہے آپ یہ بولو کہ سر آرمی کا بھی تو ریجلٹ آیا ہے تو پھر ایسے سی جی ڈی کا کیوں ڈیلے ہو گیا ہے یہ بھی ایک ریجن ہے کہ آرمی کا ریجلٹ آ سکتا ہے تو ایسے سی جی ڈی کا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے لیکن گھر ہے منترہ لے گی ہر ایک کاروائی چناؤں کے کارن پر بھاویت ہوتی ہی ہوتی ہے اب آپ سب کو پتا ہے آخر چناؤں بھی ایک تاریخ تک ختم ہو جائیں گے اور چار جون کو ریجلٹ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے چار جون تک ریجلٹ بھی آپ کا یہ چناؤں کے نتیجہ آ جائیں گے کیا ایسے سی جی ڈی کا ریجلٹ اس کے بعد آ سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایسے سی جی ڈی کا ریجلٹ آپ کے ایک جون کے بعد میں کسی بھی شن آ سکتا ہے ایک جون کو تو نہیں آئے گا ایک جون کے بعد یعنی دو جون تین جون چار یا پانچ چھے اب آگے کتنی بڑھتی ہے اس کے بعد کسی بھی وقت آ سکتا ہے آپ کا جو فیجیکل ٹیسٹ ہے وہ اب ہنڈریڈ پرسنٹ ہے کہ جولائی میں ہوگا ٹھیک ہے اب اس بار آپ کے من میں تھوڑا سا جو سنسے بڑھا ہے زیادہ وہ ہے کہ پیپر اچھا تھا پیپر بہت آسان تھا نوروازیسن میں نمبر کتنے ملیں گے کیا آپ جو ویب سائل پر دیکھ رہے ہیں اتنے نمبر بڑھیں گے ایک نہیں بڑھیں گے اس کو لے کر آپ سب زیادہ چندت نظر آ رہے ہیں میں نے جتنے بھی کمنٹ دیکھیں اور آپ میں سے ابھی بھی اس ویڈیو کے نیچے بھی کافی بچے اس کے بارے میں کمنٹ کریں گے سر کٹوپ کیسے رہے گی تو میں آپ کو بتا دوں جو کٹوپ کا ڈاٹہ ہے وہ بھی آپ کا اسی کے ساتھ آ جائے گا جب ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے ریزلٹ کے ساتھ آپ کا فائنل ریزلٹ آئے گا کہ کون کون بچے کلیر ہوئے ہیں اور آپ کا ایک سکور کارڈ ٹھیک ہے یہ دونوں چیز ایک ساتھ آئے گی ایک ہی دن اور پورے پورے چانس ہے کہ ایک جون کے بعد میں یہ نہیں ہے دو جون تین جون چار یا پانچ چار جون کا کم چانس ہے کیونکہ چار جون کا آپ سب کو بتا سبی کا محول چناؤں میں رہے گا پورا پورا دھیان تو پورے پورے چانس زیادہ جو چانس بن رہے ہیں وہ چار جون کے بعد ہی بن رہے ہیں اگر دو جون کو نہیں آیا ہے ریزلٹ تو پھر چانس نہیں ہے کہ چار جون سے پہلے چار جون بعد ہی آئے گا ٹھیک ہے رننگ آپ کی زلائی میں ہوگی جو چپو والی بات تھی گراؤنڈ والی بات تھی وہ پوری کی پوری فیک بات تھی جہاں رکھنا جو آپ کی رننگ ہے اس کے بارے میں ابھی تک وہی اپ ڈیٹ ہے جو فشلہ ہے یعنی روڈ پہ جو رننگ ہوتی ہے ہر ایک سینٹر میں الگ حساب سے ہوتی ہے کہیں ڈائی کلومیٹر پہ ہوتی ہے ٹوکن دیکھے کئیوں میں پانچ کلومیٹر سیدھے لونگ رننگ ہوتی ہے سب کی الگ الگ حساب سے لیکن وہ چپو والی بات پوری کی پوری جھوٹی ہے لارڈ لو ٹھیک ہے وہ چپو والی بات کو دماغ سے نکال دینا کہ گراؤنڈ میں رننگ ہوں گے اگر آپ لونگ رننگ کر رہے ہیں تو کر لیجئے کوئی پروبلم نہیں ہے پورے پورے چانسہ آپ کی ایک جون کے بعد میں ریجلٹ آئیں گے اس سے پہلے تو مان لو امید نہیں ہے اور ایک جون کا اس لیے چناؤ جو ڈیلے ہوا ہے دیکھیں اس کے ایک پیچھے ایک بہت بڑا لوجک یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایسے جی ڈی میں لگ بک چالیس پیتہ لیس لاکھ بچے پیپر دی ہیں پاس کتنے بچے ہوں گے دو لاکھ بچے تو جو تہیریس لاکھ کے آج پاس کے جو بچے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ کیا ہو جائیں گے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور ان کے پریوار والے بھی ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں سرکار کے اوپر اس کا نقصہ ہو سکتا ہے اسی لئے سرکار ریجلٹ جاری نہیں کر رہی ہے اس کے علاہ اور کوئی لوجک نہیں ہے کہ ریجلٹ میں اور بیکٹیوں کی کمی ہے اسٹارپ سیلیکشن کمیشن میں ایسا پوچھا نہیں ہے مین پاور بہت ہے اسٹارپ سیلیکشن کمیشن میں ریزلٹ بھی تیار ہو چکا ہوگا کب کھائی اور کمپیٹر بیسٹ ریزلٹ تیار ہوتے ہیں تو سٹا سٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی سندے نہیں ہے کیول یہی ایک ڈیلے کا کارن ہے چناؤں وہ ہو گیا ہے تو ریزلٹ بھی اب آ جائے گا ٹھیک ہے جے ہندی جے بسکت